جو انپورٹنٹ جو پارٹ ہوتا ہے اس ریزیجر مارکٹنگ کا وہ ہے ایسی او سرچ انجن آپٹیمائیزیشن یعنی آپ جب گوگل میں سرچ کریں فیس بک میں سرچ کریں ٹوٹر میں آپ کی جو کنٹنٹ ہیں وہ کنٹنٹ گوگل کے سرچز میں آ جائے تو یہ سیجن سیکھنے کے لیے اگر آپ یہ کورس بائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے سی کاپی رائٹنگ کے نالج ہیں ایمیر مارکٹنگ کے نالج ہیں تو آپ صرف اور صرف ایسی او یعنی سرچ انجن آپٹیمائیزیشن والی کورس بائی کر سکتے ہیں جی ہاں آپ ایزلی صرف اور صرف ایسی او کا کورس بائی کر سکتے ہیں اس کورس کے اندر آپ جو سیکھنے والے ہیں وہ کیا کیا سیکھیں گے ایسی او کے بارے میں جاننے والے ہیں جی ایسی او کی ڈرڈکشن کیا ہیں ان کے آور ویو کس طریقے سے ہیں پانچ ایسی ایک ٹرکس آپ کو ملیں گے میزر ایسی او کا جس کے طرح آپ اپنے ایک ویب سائٹ کو بیٹر سے بیٹر پرفیمنس کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ایسی او رینک کے اچھے سے پرفیمنس کر سکتے ہیں چاہے وہ ویب سائٹ ہو یا یوٹیوب ہو ہاں یوٹیوب میں ایسی او کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے یا ویب سائٹ میں ایسی او کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے بلاغ میں ایسی او کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اس طرح کے سے ایسی او جو اپٹیمائز کریں گے اپنی ہوم پیج کو وہ کیسے کریں گے اس کے بارے میں آپ جانیں گے آپ یہ جان سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنی ویب سائٹ کو گوگل سرچ کانسول ویریفائی کریں یعنی جب گوگل کوئی چیزیں سرچ کرتے ہیں آپ گوگل میں جا کے تو وہ چیزیں یہ جان پائے کہاں یہ کنٹینٹ کہاں پہ ہیں جس طرح سے ویریفائی کرنا کی طریقہ آپ سیکھیں گے گوگل موبائل فرینڈری ٹسک یہ چیز آپ جانیں گے یہ کیسے ہوتا ہے کیسے لیا جاتا ہے آپ کیورڈ ریسرچ کے سٹیپس کے بارے میں ان کے اسٹرٹریجی کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بینک سٹرومو ون تھاؤزنڈ پلس کی آئیڈیاز یعنی آپ اگر کوئی بھی ٹاپک سے اس ٹاپک کے اندر آپ کیورڈ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں آپ بلکل ایزلی تو وہ بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ جی کیورڈ ریسرچ کیسے کریں گے کس ٹاپ سے کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے کہ وہ نیرو ڈاؤن کیورڈ کونسی ہیں یعنی کم سرچز والے کیورڈ کونسی ہیں گوگل پلانر کے ایک کورڈنگ اس کے علاوہ آپ اس میں جانیں گے کیورڈ کی کمپیٹیٹر کونسے ہیں چوز در ٹارگٹ کیورڈ اور آپ کی جو مین ٹارگٹیڈ کیورڈ سے کیونکہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی دنیا میں جو کھیل ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کا کمپیٹیٹر اور کیورڈ کے اوپر ہی ہوتا ہے اب جتنے بیٹر سے بیٹر کیورڈ سے اپنی سرچ کریں گے اسی طرح آپ کو یہاں پہ زیادہ زیادہ آپ کو یہاں پہ ٹارگٹیڈ ملنے والا ہے تین سارے جسوں کے بارے میں جانیں گے اس کے علاوہ ٹائٹل ٹائگ یہ جو سرچ انجن کے اندر جو ٹائٹل ٹائگ سے ڈالے جاتے ہیں وہ کس طرح سے ڈالا جاتا ہے کیسے ڈالا جاتا ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے ان کے بارے میں جانیں گے اور اس کے علاوہ آپ اس میں یہ جان سکتے ہیں کہ میٹا ڈسکریپشن کس طریق اس ہوتا ہے میٹا ڈسکریپشن کیوں لکھنا ضروری ہے اور کہ اگر وہ لکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ملے گا اس طرح سے آپ یہ گوگل ٹروم کے جو سرچز ریزلٹ ہیں ان کے بارے میں آپ جان سکیں گے اور آپٹیمائنز ہیڈنگ ٹائگ ان انٹرنل لنک اوٹر لنک ان انٹرنل لنک جو ویب سائٹ کی ہوتی ہیں یا پھر آپ کا پیجنز کی ہوتی ہیں تو اس کا چیس طریقے سے آپ آپٹیمائنز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب بیک لنک کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں ٹائپ آف ڈے بیک لنک بیک لنک کے بارے میں کتنے ٹائپ کے بیک لنک ہوتے ہیں ایک دو فالو ہوتا ہے ایک نو فالو ہوتا ہے دو فالو کب کام آتا ہے کیوں آتا ہے یہ گین کرنا کیوں ضروری ہے اس کا آپ اس میں یہ جان سکتے ہیں کہ ایسیو کے اندر کیمپین کیمپیننگ کیسے کیا جائے گا لنک کی کیمپینن کی طریقے سے ہوتا ہے اور کنٹنٹ کیریٹ کیسے ہوتا ہے کیسے کیا جاتا ہے شوشل میڈیا پیجز میں شوشل کیشیر میں جیسے پیزوک میں پیوٹر کیشیر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ جس میں یہ جان سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کے اندر آتھورٹی کے کتنی کیا چیز ہیں لیوریج آتھورٹی ویب سائٹ کے اندر کیا ہیں کون کون سی کی ورڈ کے اندر زیادہ سرچز آتے ہیں ریزلٹ آتے ہیں اس کے بعد کچھ سٹوڈینٹس ملیں گے کہ جان سکتے ہیں کہ لوگ کوششن کرتے ہیں یا پھر آپ کے ذہنے کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ اس میں جان سکتے ہیں اس کا علاقہ لوکل ایسی او کا رینکنگ کیسے ہوتا ہے بزنس کے لیے یعنی آپ اگر کسی ایریا میں رہتے ہیں جیسے میں ابھی ڈیلی میں ہوں تو ڈیلی کے ایریا میں اگر ہمیں صرف کوئی کی ورڈز پر رینک کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے گوگل کے اندر اس کا لیے آسائنمنٹ کچھ رہے گا جب پروجیکٹ آپ کو سابس چیزیں مل جائیں گے تو کچھ آسائنمنٹ رہتا ہے اس آسائنمنٹ کو پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے